وحید مراد کا نام کم سے کم سلور جبلی کی زمانت ہے ہیرہ پتھر، ارمان، احسان، دوراہا، اندلیب، انجمن، پھول میرے گلشن کا ان تمام فلموں کی کامیابی کسی حد تک وحید مراد تک اندھوں پر جاتی ہے آج سلور جبلی میں یہی سوپر اسٹار ہمارا مہمان ہے تو خواتین و حضرات تشریف لاتے ہیں وحید مراد آپ ڈبل ایکشن برائٹ کے مہمان ہیں آپ کے بولنے سے پہلے ایک بات میں کروں گا ایک سوال آپ کو کرنے کی اجازت کی ہوئی ہے وہ یہ کہ آپ کی پسندیدہ ہیروین کون ہے کیونکہ اس سے بڑی کوپلیکیشنز پیدا ہوتی ہیں اور یہ آپ سوال نہیں کہیں کس میں لاوہ جو چاہے پوچھ لیجئے ایسا کرتے ہیں پہلا سوال آپ سے یہ بتائیں آپ کو کون کون ہیروین نا پسندیدہ یہ پہلوانوں والا دعو لگایا ہے آپ نے چلیں بعد میں بتائیں پروگرام یہ سمجھ لیجئے کہ ساری پسند ہے یہ بتائیں پہلی فلم آپ کی تھی اولاد جی دامن اس کے پاس دونوں فلمیں سبردست کامیاب خیر فلم انرسی نے بہت کچھ دیا شہرت دی نام دیا عزت دی پیسہ دیا بس یہ ہے کہ اینے کا استعمال نہیں ہو تو کب کریں گے اینے کی ضرورت نہیں ہے بلکہ جس نے پہلی جب آپ بھی نہ پاس کی ہونا وہ اس کے چانسز فلم انڈسٹری میں زیادہ ہیں آج کر بڑی بات ہے یہ کہنا اچھا یہ بتائیں اینے کا استعمال اب کب کریں گے آپ انڈسٹری ہو سکتا ہے اند قریب کیونکہ بیس بائیس سال جو فلم انڈسٹری کی زندگی ہوتی ہے صبح آٹھوں بجے جانا کبھی دو بجے تین بجے رات کو آنا بے وقت کھانا سونا تو اس سے میں اب کچھ حد تک اکتا گیا ہوں اچھا کیوں کہ کچھ ایسا ایسی کوئی ایسی کوئی نوکری یا بزنس یا کچھ ایسا ہو جس طرح لوگ باقاعدہ زندگی گزارتے ہیں نو سے شام پانچھے بے تک اس کے بعد پھر اپنے بیو بچوں کو وقت دیتے ہیں یہ صبحوں کے آٹھ بجے کون سے ہوتے ہیں کیونکہ ایک صبح کے آٹھ بجے ہوتے ہیں جو ہم لوگ اٹھتے ہیں تو صبح آپ لوگ سوتے رہتے ہیں اگر موقع ملے تو سو پہ ہی رہتے ہیں میں ان پوری کرتے ہیں کئی کئی دنوں کی مہینوں کی کیونکہ آپ سے تو ہماری دوستی بڑی پرانی ہے تو صبح آٹھ بجے تو اور یہ سلور جبلی جو ہے نا میری فلم انڈسٹری میں سلور جبلی نہیں ہے لیکن آپ سے دوستی کی سلور جبلی ضرور ہے اچھے یہ وضائیں آپ نے اردو فلمیں بناتے بناتے ایک دم ایک پنجابی فلم کی طرف گئے مستانہ ماہی جی زبردست فلم تھی بڑی کامیاب رہی تو اس کی کیا وجہ تھی اس کے بعد پنجابی فلمیں اور کیوں نہیں بنائیں آپ نے بڑا جی یہ تھی کہ کئی لوگوں نے مجھے اب میں پنجابی بول سکتا ہوں میں ہوں پنجابی تو کئی لوگوں نے مجھے کہا کہ پنجابی فلم میں کام کرو کام کرو تو پروڈوسر ہونے کی حیثیت سے میں پروڈوسر بھی تھا بلکہ ابتداء پروڈوسر کی حیثیت سے کی تھی میں نے سوچا کہ اگر ایسی بات ہے تو پھر پہلی پنجابی فلم میں خود ہی کیوں نہ بناوں تاکہ اپنے مطلب کی بھی ہو اور مستانہ ماہی ایک بڑی انوکھی فلم تھی پنجابی کے حساب سے کیونکہ اس میں کوئی ظالم جاگیدار نہیں تھا کوئی گنڈا سا کوئی کلھارات کوئی دنگ اس کے علاوہ بھی یہ تھا کہ اگر وہ فلم کسی بھی زبان میں بنے اور کسی بھی ملک میں بنے تو وہ کہانی اپنی جگہ اچھی کا ہے اچھے لوگوں کا خیال تھا کہ آپ نے پنجابی فلم اس لیے بنائی ہے کہ اس بنانے میں پیسہ بڑا کم لگتا ہے اور فلم اچھی بن جاتی ہے ہٹ ہو جاتی ہے ارجی نہیں یہ بات نہیں ایسا کس چیز میں کم لگتا ہے مطلب سیٹ میں کیونکہ دو منٹ پر ٹوڑ جاتا ہے ماردھا اسے بلکل لگانا تو پرپا ہے نا وہ دو منٹ میں ٹوڑ جائے تو اس کو پھر اگر کچھ رہ گیا ہے کام تو دو منٹ لگانا پرپا فلم میں تو ماردھا تھا ہنے بلکل اس کی وجہ کامیابی کی وہ گانا تو نہیں تھا سیونی میرا ماہی پر پڑی نہیں میں نے لاہور میں موسک ڈریکٹر اور سانگ رائٹر بہت بزی تھے میں انہیں خاص طور پر کراچی لائیا ہوتل میں ٹھہرایا تاکہ وہ بلکل سکون سے ہوں اور بیٹھ کے میرے گانے بنائیں اچھا ایک بات ہی کہ آپ اپنی گانوں پر بڑی محنت کرتے تھے کہ بازی فلمیں آپ کی چلی نہیں فیل ہو گئے مگر ان کے گانے جو ہیں وہ بڑے ہٹ ہوئے اشارہ سمندر نصیب اپنا اپنا اب یہ شاید میرا شوق ہے کہ میوزک کی طرف میرا بہت رجحان ہے کچھ پسند ہے کہ ہوتا یہ ہے کہ فلم میری جو نہ بھی چلے نہ اس کا گانا ٹھیک ہے اچھا ہوتا ہے اچھا کسی باہر کے ملک کے فلمیں کام کرنے کا شوق ہے جی کیوں نہیں وہاں شاید ایم اے کام آ جائے مگر ایک انداز ہے کہ مطابق ہمیں کسی نے بتایا کہ آپ نے تو بہت پنگرہ بیس فلموں میں کام کیا باہر کے ملک کی تو بعد میں معلوم ہوا کہ باہر کی ہیں یہ وہ فلمیں ہیں جو ہیں تو پاکستانی لیکن ہمیں بعد میں پتا چلا اس زمانے میں اتفاق سے بھی کیار نہیں آیا تھا تو لوگ لاہور سے ایک ہی روز میں کابل چلے جایا کرتے تھے چند پروڈوسر ایسے تھے فلم دیکھایا کرتے تھے اور آ کے شروع کر دیا کرتے تھے اب آدھی ہو جاتی تھی پون ہی ہو جاتی تھی تب ہمیں پتا چلتا تھا کہ یہ تو انڈیا کی فلانی فلم بلکہ آپ کو حیرت ہوگی کہ ایک پروڈوسر نے اپنے ڈائریکٹر کو بھیجا ایک فلم تھی راجہ رانی انڈیا کی اور ایک تھی راجہ جانی راجہ رانی بڑی اچھی فلم تھی راجہ جانی بڑی فضول فلم تھی وہ شخص گیا اس نے راجہ رانی نہیں دیکھی راجہ جانی دیکھ کے اس کی سکرپ لکھلایا وہ ہم نے بنا لی اور وہ فلم شاید دو روز چلے اچھا آج کل تو حساب الٹا ہے کابل سے لوگ یہاں آ رہے ہیں یہاں سے تو کوئی جاتا ہے نہیں کابل تو یہ بتائیں آپ کی ایک فلم تھی دو راہ جس پر وہ فلم آپ نے بنائی ایک ٹیم بنی جس میں آپ سوہیل رانا پرویز ملک مسرور انور یہ چاروں آدمی پڑھے لکھے تو بے جگہ اکھٹا ہوئے تو لوگوں نے سمجھا کہ بھئی یہ بڑی توپ فلم بن رہی اور فلم بری نہیں تھی فلم بہت اچھی تو اس کے بعد آپ چاروں الگ الگ ہو گئے اس کی کیا وجہ ذرا سا میں آپ کو کریکٹ کروں اس معاملے میں دو راہ وہ فلم ہیں جس نے اس ٹیم کو توڑا ارمان اور احسان وہ میری فلمیں تھی اس کے بعد میری یہ جو ساتھی ہیں جو میرے بچپن کے دوست بھی ہیں ساتھی بھی ہیں جوائنٹ ہم لوگ ہماری ٹیم بھی تھی انہوں نے سوچا کہ جی ہم اپنی ایک فلم کیوں نہ بنائیں اگر ارمان اور احسان چلتی ہیں میری مراد کی تو ہم خود بناتے ہیں ایک فلم ٹیم انہوں نے برقرار رکھی لیکن وہ فلم باوجود اس کے کہ اس کے گانے اچھے تھے کچھ اچھی باتیں بھی تھی فلم نہیں چلی اب اسے آپ لک کہہ لیجئے قصبت کہہ لیجئے اچھا اب جیسے کہ مشہور کپلز ہیں زیوہ محمد علی رانی سمتاریخ صاحب تھے شبنم رابن تو یہ تو سب ہیروں نے آپ کے ساتھ تھی مگر تھوڑے تھوڑے وہ ناراض رہتے ہیں سب تو اس کی بدلت کوئی وجہ ہے کیونکہ ہم لوگ تو چاہرے آپ یہ یقین سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ناراض ہے مجھ سے یہ جب کہ آپ نے نام لیے یہ سب میرے گھر کے دو سو گس زیادہ دور کوئی نہیں ہے مگر پہلے سو گس دور تھی گھروں میں پہلے سنا سو سو بز دور تھے ہاں پہلے سو پہلے سو بز دور تھے خیر دوستی عبل سب سے اور جو جنہوں نے کام پہلے کبھی کسی وجہ سے کہا کہ ہم نہیں کریں گے اب وہ سب ہی کر رہے ہیں کیوں نہیں کر رہی ہیں اور آپ کیوں کر رہی ہیں یہ سوال شاید آپ کو انہی سے کرنا چاہیے اور مجھ سے یہ کئیوں نے پوچھا اور میں نے سب ہی سے یہی کہا کہ پہلے ان سے پوچھیں کہ کیوں نہیں کیا اور آپ کیوں کرتی ہیں اچھا جتنی حکومت آپ نے انڈسٹری پہ کیے شاید ہی ہمارے ہاں کسی اور اداکار نہیں کی ہو یا کرے گا حکومت کا لفظ نہ استعمال کریں مگر چمکتے رہے آپ نے بڑے ستارے کی طرح تو لوگوں نے کہا کہ وحید مراد پہلے ہیرو 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 پھر آپ نے چار پانچ سوپرسٹرز ایک ساتھ اکھٹا ہوئے جیسے کہ باہر کی فلموں بھی ہو رہا ہے کہ محمد علی شاہد ندیم وحید مراد ندیم وحید مراد شاہد تو یہ فلمیں بننا شروع ہوئے تو اس میں ہیرو کا درجہ کم ہوتا ہے تو پھر ایک ساتھ نے مستقا کہ یہی وجہ ہے انور کے وحید نے اپنی فلم بنائیے اس کا نام ہیرو رکھا ہے جس میں وہ ہیرو آ رہا ہے مگر وہ بھی نہیں آئی تین سال سے تو اس کی کیا وجہ ہے اس کا بڑا انتظار ہے لوگوں میں نے ہیرو کی جو اس میں ہیرو بنانے میں جو دیر ہوئی اس کی چند وجوہات ہیں میرے کچھ گھریلو حالات تھے میرے والد بہت بیمار تھے چار چھے مہینے ان کی بیماری پھر وہ انتقال فرما گئے اس کے بعد میں خود بہت بیمار پڑ گیا تو چار مہینے مجھے یعنی ایک آپریشن بھی ہوا پھر یہ تھا کہ میرا وزن اب بھی ٹھیک نہیں ہے لیکن پہلے سے بہتر ہے میں اتنا بدل گیا تھا کہ میں ان فلموں میں کام کر نہیں سکتا تھا جن میں پہلے کر چکا تھا کیونکہ شکل ملتی نہیں تھی تو میں نے کچھ دن انتظار کیا کہ اب چہرہ ٹھیک ہو جائے اب میری آج ہی شوٹنگ تھی جو آپ کی وجہ سے میں کینسل کر کے آیا میں بہت بہت شکریہ آپ کا ایک فلم تھی دو رہا کی بات ہم کریں